تو آل دو میں یہ چیزیں پہلے پڑھا چکا ہوں سٹرس کی بارٹنی اور اس میں پونسائرس فورچنیلا اور سٹرس جینس ان کے بارے میں ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی ہے لیکن کچھ چیزیں اس کے لئے جو اپنا یہ ورڈ کی فائل ہے اس میں میں نے اضافی لکھی ہے وہ ہم میتھوڈ چھوڑی یہاں پر ڈسکس کر دیتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جس طرح سائنٹیفک نیم لکھے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے سٹرس سائننسز ہے یہ سویٹ آرنج کو کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹرس کی امپورٹنٹ سپیشیز جو ہیں وہ یہاں پہ میں نے منچن کی ہے تو سٹرس سائننسز سویٹ آرنج کو کہتے ہیں یہ میتھا ہوتا ہے بسیکلی اور اس کی میں نے کچھ سیمٹمز یہاں پہ کچھ کریکٹرسٹک فیچر لکھے ہیں کہ سویٹ آرنج کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو پہچان میں آسان بناتی سویٹ آرنج کے اندر ایک اس کی ورائٹی ہے ایک سپیشی کے اندر آگے ورائٹی ہے اس طرح واشنگٹن نیول ایک ورائٹی ہے سکری ایک ورائٹی ہے ریڈ بلڈ ایک ورائٹی ہے جافہ ایک ورائٹی ہے روبی ریڈ اینڈ ویلینشیا لے یہ ورائٹیوں کے نام بھی آپ نے یاد کرنے ہیں یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملیں گے یہ میں نے آپ کے لیے نوم کر رکھے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیر ہوں اور آپ پتہ چلے کہ سویٹ آرنج کیا چیز ہے اور جب آپ مصمبی کو دیکھتے ہیں تو مصمبی کے رنگ باہر سے وہ دیکھتے ہیں کچھ پیل جو سخت ہوتی ہے لیکن اندر سے مصمبی نورملی میٹھی ہوتی ہے وہ کھٹی نہیں ہوتی تو یہ اس کی فیچر ہے سائنینسز کی بین وی ہی سیٹرس ریٹیکولیٹا سیٹرس ریٹیکولیٹا اس کارڈ کینو اس کو آسان الفاغ میں کینو کہتے ہیں ویسے مینڈرین اس کا ایکچول نیم ہے مینڈرین اور مینڈرین میں پھر آگے ایک ورائٹی جو ہے وہ کنو ہے اور دوسری ورائٹی ہے فروٹر تو فروٹر پہلے آجاتا ہے اس کو فروٹر بولتے ہیں اور کنو دوسری ورائٹی ہے تو اس کی جو کریکٹرسٹک فیچر ہے وہ کیا ہے کہ سرین ڈیس سوف جب آپ ایک کنو کو چھیلتے ہیں تو اس کی بار والا جو جلی ہے جو پیل ہے وہ بڑی سوفٹ ہوتی ہے اور دیلی ڈیلی ہوتی ہے آسانی سے چھل جاتا ہے زیادہ ٹائٹلی وہ اس کے ساتھ اندر پھاڑیوں کے ساتھ چھتکی نہیں ہوتی اور آسانی سے وہ اتر جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر کیا کہ یہ بھی عام توپن لیٹھا ہوتا ہے پھول آف جوز ہوتا ہے یہ اس کے اندر میں نے چیزیں لکھی نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اسی طرح پھر سٹرس پیراڈیسی سٹرس پیراڈیسی کو گریفروٹ بھی کہتے ہیں یہ میں نے اس کے کسویر لگائی ہے اور اس کی جو کریکٹرسٹک فیچر ہے یہ کچھ یہ دو برائٹیاں سٹرس پیراڈیسی اور سٹرس گرینڈیس ایک کو کہا ہے گریفروٹ اور دوسرے کو کہا ہے چکوترا یہ اندر سے دونوں ہوتے ہیں اور دکھنے میں بھی مور اور لیس ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن سائز کا ڈیفرنس ہے جو چکوترا ہوگا یہ سائز میں کافی بڑا ہوگا اور اسی لیے آپ اگر اس کو یاد کریں تو اس کے طرح گرینڈی کا ورڈ آ رہا ہے سٹرس گرینڈیس چکوترا ہے اس کی بیسٹ اگزامپل لوکل ورائٹی صرف ایک ہی لکھی ہے چکوترا اور جو سٹرس پیراڈیسی ہے گریفروٹ اس میں ہمارے علاقے میں چار ورائٹیاں زیادہ چلتی ہیں ایک دنکن ہے ایک فوسٹر ہے اور ایک شیمبر ہے تو یہ چار ورائٹیاں جو ہیں یہ گریفروٹ کی یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پومیلو کیا ہوتا ہے اور یہ پومیلو دوسرے والا سپیلنگ یہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے ذرا ذہن پر رکھنی ہے پومیلو کے سامنے کیا لکھتا ہے سر نے اور یہ سکوترا کیا لکھتا ہے کریکٹرسٹک پیچر یہاں وہ آلموسٹ سیمی ہے رینڈ کافی رینڈ اس میں جو جو اس کی بار والی جلی ہے اور اندر جوس کی سکن ہے یہ دونوں چیزیں ہیں کافی کڑوی ہوتی ہیں بٹ جوس ویزیکل انسائیڈ ہے لیکن اندر جو اس کی پھاڑیوں کے اندر یہ کتلے نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ جوس بھرا ہوتا ہے یہ میٹھی ہوتی ہیں اس کے اندر جوس ہوتا ہے مٹھاس والا اور یہ عام طور پر میڈیسنلی بہت اہم ہے خون بنانے میں اس کا بہت رول ہے اور یہ اکثر شوگر پیشنٹس وغیرہ کے لیے ڈائیپٹیز کے اندر یہ بڑا مفید ہے اگر کس نے وزن کم کرنا ہو تو اس کو یہ اس کا جوس وغیرہ دیتے ہیں اچھا سٹرس لائمیٹیٹوائیڈ اس کے بعد ایک اگلی کٹیگری ہے اس کو لائم سویٹ لائم بولتے ہیں لائم کی بھی دو قسمیں ہیں سویٹ لائم تو سٹرس لائمیٹیٹوائیڈ کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے مٹھے پنجابی زبان میں وہ آپ نے مٹھے کھائے ہوئے ہیں آپ کا پتہ ہے اور مٹھے کیا ہوتے ہیں اس کے کچھ اور نام بھی ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے کی لائم بارٹینٹر لائم امانی لائم اور ویسٹ انڈین لائم بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے بارے میں تنہی کافی ہے سویٹ لائم مٹھے اس کے بعد پھر سٹرس اور انٹی فولیا یہ ایک اور قسم ہے اس کو کاغذی لائم کہتے ہیں یہ چائنہ کا لیمبو جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں چائنہ کا لیمبو اجی ہے وہ گرین کلر کا چھوٹا سائز میں چھوٹا ہوگا اور کاغذی مطلب کہ اس کی جو بار والی آپ یہ خال دیکھیں اس کی جو سکن ہے یہ بہت باریک ہے تو یہ اس کا کریکٹرسٹک فیچر ہے اس کی سکن بہت باریک ہوگی اور میں نے آپ پھر ایک اور چیز کیا آپ کے لیے جو کہ کتاب میں نہیں تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پر آپ بتاؤنی چاہیے وہ یہ کہ لائم اور لیمن میں فرق کیا ہے لیمو دونوں ہی لیمو ہیں ایک ہری رنگ کا ایک پیلے رنگ کا ہے لیکن ان میں کافی ڈیفرنس ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں سٹرس اور انٹی فولیا میں ایک ہی ورائیٹی ہے کاغذی لائم جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھائی ہے پسیر میں بنائی ہے اور یہ آپ کو یاد کرنی ہے سٹرس لائمونیا دوسری ایک ٹائپ ہے یہ اس کو ایک کیا لیمن بولتے ہیں یہ لیمو جو گھر ہمیں پیلے رنگ کا آپ استعمال کرتے ہیں اس کی ویسے تو پانچ قسمیں ہیں جو ہمارے علاقے میں پائی جاتے ہیں لیکن میں نے موٹی موٹی صرف دو لکھی ہیں یوریکا اور لسپن آپ یہ دو یاد کر لیں یہ بھی کافی باقی جو ہیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیفرنس بیٹمین لائم ان میں ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے پیپر میں سوال پوچھا جا سکتا ہے لائم کیا بہت ہے کہ یوزولی سمالر ان سائز یہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے لائم اور لیمن آم طور پر سائز میں چھوڑا بڑا ہوتا ہے کمپیرٹیو کی بات ہو رہی ہے بیسے تو لیمو کا سائز بھی آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے اچھا یوزولی لائم جو ہوتا ہے یہ گرین کلر کا ہوتا ہے اور جو لیمن ہے یہ یالو کلر کا ہوتا ہے موسٹلی لیکن یہ کوئی ہنڈر پرسنٹ ایسے نہیں ہوتا بہت دفعہ کچھ لائم بھی یلو ہوتی ہے اچھا پھر لائم کی جو شیپ ہوتی ہے موسٹلی وہ راؤنڈ ہوتی ہے وہ گول ہوتا ہے اور جو لیمو ہے یہ آم طور پر پھوڑا اوال شیپ میں ہوتا ہے اور جو اصل اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لائم ہے that is more bitter flavor یہ زیادہ ترش ہوتا ہے لائم میں زیادہ کھٹاس ہوتی ہے اس والے میں ہرے والے اور جبکہ جو لیمو ہے یہ والا یہ کمپیرٹ ٹو لائم یہ اس کی نسبت نسبتاں کم کھٹا ہوتا ہے لیکن اگر کمپیرزن کی بات کریں تو لائم جو ہیں وہ زیادہ ترش ہیں اس کمپیرٹ ٹو دا لائم تو یہ آپ دو اس میں چیزیں کریں گے اس کے بعد پھر ایک یہاں پہ اور سائیٹیٹک نیم ہے سٹرس مڈی کا اس کو ہم سٹرون بولتے ہیں میں نے اس کی یہ دو تصویرے اس لیے لگائی ہیں کہ یہ بہت اہم قسم ہے نیچے جب ہائیبرٹ کی بات کریں گے اس میں سٹرون کا ذکر آئے گا سٹرون ایک ایسی لیمو کی قسم ہے جس میں اس کا خال اس کی جو بار والی جھلیہ بہت موٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی اور یہ اس کا سائیز چیک کریں یہ ایک ماچس کی تیلی اس نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ اگر اس کا سائیز کمپیرزن کریں you can see that the peel width is too much اور اس میں اس کے دو تین shapes ہوتی ہیں round shape بھی ہے oval shape بھی ہے دونوں ہی میں نے یہاں پہ بنا دی ہیں اور یہ اس کے کچھ characteristic creatures اور دوسرے یہاں پہ لکھ دی ہیں کہ یہ عام طور پر بمپی رینڈ ہوتا ہے اس کی رینڈ باہر سے تھوڑی سی ڈب کھڑبی سی ہوگی اس میں bumps ہوں گے it is not smooth it is very rough and thick albedo یہاں پر ایک چیز اور بچوں بتا دوں paper میں پوچھی جا سکتی ہے that is albedo and flavido albedo کیا ہوتا ہے کہ جو باہر والی جھلی ہے جو باہر جو جو باہر والی جھلی یہ کافی موٹی ہوتی ٹھیک ہے few and dry pulp اس کے اندر بہت dry یا بہت تھوڑا سا pulp ہوگا جیسے یہاں پر دیکھیں یہ pulp نظر آ رہا ہے اس کے اندر بدہ ہے لیکن اس جگہ پر تو بدہ ہے یہ نہیں صرف بیج ہی پڑے ہوئے ہیں اچھا longitude seeds بیج جو ہوں گے اندر کو دھنسی ہوتی ہے اس نے یہ بتایا یہاں سے ڈڈی جو ہے اس کے اندر کو دھنسی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں تو اس کے بارے میں میں نے کچھ ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہے کہ عام طور پر یہ citron کھانے کے لائک نہیں ہوتا ہے اس کو کھایا نہیں جا سکتا یہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں نہ جدہ نہ کچھ اور ہے but it is used in fragrance اس کی fragrance بہت زیادہ ہے it is a large fragrant citrus fruit with a thick grain اور یہ عام طور پہ جو ہے نا اس کو استعمال کر جاتا ہے as a beautification یا اس کو آگے جو ہم hybridization میں crosses کروا کے اس کے through different varieties بناتے ہیں یہاں پاس نے لکھا it is one of the original citrus fruits from which all other citrus types are developed through natural hybrids speciation or artificial hybridization وہ میں ابھی نیچے جب آؤں گا تو میں آپ کو اسپلین تر ہوں پھر اسی طرح citrus orantium ہے یہ بھی کتاب میں صرف نام لکھا ہوا تھا تو یہ میں نے اس میں بتایا تھا sore orange جیسے اوپر ابھی پڑھا کے پہلی کتاب آپ کو پڑھایا sweet orange یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر یہ ہے sweet orange تو sweet orange مصمبی آجاتا اسی طرح ایک sore orange بھی ہے تو sore orange جو ہے وہ کھٹا ہوگا وہ بہت کھٹا ہوتا ہے وہ کھانے کے لائک نہیں ہوتا تو citrus orantium اور یہ عام طور پر وہ چھلی کے بھٹے والے جو یہ چھلیوں کے اوپر لگاتے ہیں نمک یہ لگا کر دیتے ہیں اس کا juice یہ کھٹی جو چھلی بناتے ہیں اس کے اوپر بیسیکل یہ sore orange کا یہ pulp لگتا ہے اور اس کو کیونکہ یہ بہت زیادہ bitter ہوتا ہے اس کو آپ کھا نہیں سکتے تو اس کے different name میں نہیں ہاں پہ لکھ دی ہیں یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی آپ بھی یاد کرنے اسی طرح پہ نیچے آخری جو اس میں نام ہے جمبیری اور سیٹرس جمبیری کو عامل زبان میں رف لیمن کہتے ہیں رف لیمن عام طور پہ یہ ہمارے علاقوں میں جو پنجاب ہے اس میں یہ ازا روٹ سٹاک استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی نیچے اس کی ڈیٹیلز بھی آئیں گے جب ہم سٹرس پڑھیں گے اور یہ کہا ہے it is the most common root stock for propagation of citrus سب سے زیادہ روٹ سٹاک یہ استعمال ہوتا ہے سب کانٹینینٹ میں ڈرائے سوائلز کے اندر خاص طور پر سینڈی سوائلز کے اندر جو کہ پنجاب کی اکثر یہ زمینیں سینڈی سوائل ہیں تو اس میں یہ بہت سوٹیبل ہے یہ کوئی بھی بیج آپ کنوں کا لگائیں نا کسی بھی سٹرس کا تو اس میں موسٹ چانسز آر دے کہ وہ جھٹی کھٹی کا پودا نکلے گا یا رف لیمن کا پودا نکلے گا تو موسٹلی یہ رف لیمن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا اس نام اس کی شکل سے ظاہر ہے کہ رف لیمن میلز دیٹیل میں آگے جب بتاؤں گا پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سٹرس پونسائرہ جینس پونسائرہ سامینس فورچنیلا we have already covered in our last lecture now after that we already we have read these hybrid species لیکن یہاں پر میں نے آپ پوچھئے اس کے اندر لکھی ہیں باتیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سوٹ رینجز سوٹ رینجز is a cross between پونسائرہس and sweet orange ٹھیک ہے پونسائرہس بسیکلی کیا تھا پونسائرہس اگر ہم جہاں پہ جینس میں پڑھیں تو پونسائرہس کے اندر ہم نے صرف ایک سپیشی میں نے آپ کو بتائی تھی اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ڈیسیڈوس پلینٹ ہے ڈیسیڈوس پلینٹ کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ہارڈی ہے اور یہ سردی بھی برداشت کر دیتا ہے تو جب اس کا ہم نے کنو کے ساتھ سوٹ اور ان سے پرادہ مصمبی ٹھیک ہے آسان الفاظ میں مصمبی سے آپ اس کو تشبیح دے سکتے ہیں مصمبی سے ایک پروس کروایا پونسائرہس کو ایسا ایک حل بنا جو زیادہ ٹھنڈک والے علاقوں میں بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ نارمل کمو نہیں لگتے تو اس میں اگر دیکھیں گے تو دونوں ٹریٹس آجیں گے مصمبی کی طرح بیج ہے مٹھاس ہوگی زیادہ اور یہ جو ہے یہ ہارڈی پلانٹ بن جے گا اس کو سٹرینج بولتے ہیں یہ عام طور پر میٹھا ہوتا ہے اسی طرح پھر نیچے آجیں سٹرینج کوارٹ سٹرینج کوارٹ جو ہے آپ کو میں نے فورچن ایلا جو ہے اس کے اندر کم کوارٹ کی اگزیمپل پڑھائی تھی اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کم کوارٹ میں آپ کا چھلکہ بھی کھا سکتے ہیں یہ واحد سٹرس کی ایک سپیشی ہے جس کے اندرہ چھلکہ بھی کنگیوم کر سکتے ہیں تو جب سٹرینج اب سٹرینج ابھی اوپر بنا کے ہٹے ہیں یہ بھلا یہ سٹرینج دیکھیں کس سے بنا تھا کونسائرس ملٹی پلانٹ با سویٹ آرنج اس سے ہم نے کونسائرس بنا اس سے آگے سٹرینج کو کراس کروا دیا پھر فورچن ایلا سے تو ایک نیا فروٹ بن گیا اور یہ دیکھیں اس کی شیپ کیسی ہے یہ چھوٹی سے سڑاہیوں کی طرح لگتا ہے اور یہ عام طور پر کھانے کے کام نہیں آتا یہ یہ بیٹر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اس کا بلکل بدل جاتے ہیں اس کے یہ وہ مٹھاس نہیں رہتی پہلے والی سٹرینج کی کیونکہ فورچن ایلا سے کراس ہو چکا ہے اور لیکن یہ ایک اورنا مینٹل پلانٹ کے طور پر اگایا جاتا ہے یہ گھروں میں گملوں میں یا باہر لانز میں لگایا جاتا ہے اس کے پر چھوٹ چھوٹی بیریز لگتی ہیں ٹھیک ہے رین ڈی 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 بل ہوگی اس کی بھی کیونکہ فورچن ایلا سے بلاؤنگ کرتا ہے لیکن یہ عام طور پر کھایا نہیں جاتا سیسٹ اسکے لیے لگایا جاتا ہے لینڈسکیپنگ کے لیے بیوٹی فکیشن کے لیے پینچے یو نیانے نیام ہے مینڈرین بھر across with گریپ روٹ مینڈرین میں نے آجکہ پہلے باتایا ہے कینو کو کہتے ہیں تو کینو کا جب گریپ روٹ سے کرویا تو کیا ہوا ایک ایسا نکلا نہیں ہے یہ سائز ہوتا ہوتا ہے اور یہ ایکسٹریم لی جو سیکھ کنو آپ کو بتا ہے بہت جو سیکھ ہوتا ہے اسے اس کے اندر یہ جوسی ہو گیا ہے ایسا کینو ایسا کینو سویٹنس وید گریف روٹ بیٹرنس یہ بڑا ایک کھٹا مٹھا سا ایک تیسٹ اس کا بن جاتا ہے اس میں تھوڑی کروہٹ بھی ہوتی ہے تھوڑی مٹھاس بھی ہوتی ہے تو یہ ایک یونیک ساس کا ٹیسٹ بنتا ہے یہ تینجیلوز کا تو یہ تینجیلوز ایک فروٹ ہے جو میندرین اور گریف روٹ سے بنائے جاتا ہے اس طرح لائم پار ہے لائم اور فورچنالا کا کروا دیا اب فورچنالا میں پہلے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں فورچنالا وہ پلانٹس ہیں جس کی رینڈ آپ کھا سکتے ہیں تو لائم آپ کو بتا چکا اوپر سے گریل وہ ہم نے چھوٹ چھوٹے دیکھے چائنہ کی لیمو تو جب ان دونوں کا کرویا تو ایسے لیمو بنے جو اندر سے گریل پہ اور اس کی پیل ایڈیبل ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایٹھ ہے سویٹ ٹیسٹنگ سکن اس کی جو بار والی چھال یہ بھی کھائی جا سکتی ہے اور اندر سے کھٹا مٹھا سا ہوتا ہے اس کا پل اور سیمیلر ٹو لائم جیس طرح لائم تو ہوتا ہے فروٹ کین بھی ایٹن ہول اس کو پورے کو کھایا جا سکتا ہے جوس اندرین کین بھی یوز میں فلیور ڈرنکس اور ڈشیز اور اس کو ڈش پہ کہہ رہا میں بڑا استعمال کیا ہے پھر اس کے بعد آخری ہے سٹرو میلوز سٹرو میلوز سٹرو میلوز بیون پونسائرس اور گریف روٹ گریف روٹ آپ کو بتا ہے سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے پونسائرس ایک ٹرائی فولیٹ اوپر بھی بتا کے ٹاؤ ایک اس پیشی ہے اس کی اور یہ ڈیسیڈوس پلینٹس ہوتے ہیں تو جب اس کو گریف روٹ کو کرویا پونسائرس سے تو ایسا پودا بن گیا جو یہ اس کے اوپر میں نے یہ تصویر اس لیے یہ والی لگائی ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس میں دیکھیں یہ ٹرائی فولیٹ لیوز ہیں ایک پتہ ادھر جا ہے ایک ادھر ایک ادھر اور یہ تین کا ایک کمپلیٹ پتہ بنتا ہے یہ تین پتی والا ایک پتہ بنا کیونکہ پونسائرس کی کریکٹریسٹک فیچر تین پتی والی اور گریف روٹ کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا سائز دیکھیں چکنا بڑا ہو تو یہ ہارڈی ڈیسیڈوس پلینٹ بن گیا which can survive in cold climate تو یہ ایک کہہ لے کہ گریف روٹ ایک کھانے والا ایسا بن گیا جو تھنڈے یا خلاقوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے تو یہ چند ایک ایک زیمپل ہے لاسٹ ون ڈیس سٹرین ڈیس سٹرین ڈرینز دیکھیں سٹرین ڈرینز کیا ہے پونسائرس کراس مینڈرینز اور اس میں یہ دیکھیں یہ لیمون ایسا بنا اس میں بیج ہیں اور کہلیں کہ وہ وہی والے ٹریٹس پھر وہی پونسائرس کی وجہ سے یہ ہارڈی پلینٹ بن جائے گا یہ پورا بھی برداشت کر سکتا ہے یہ تھندک بھی برداشت کر سکتا ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ سارے ہائی بریڈ اوپر کتاب میں صرف ایسی نام لکھے تھے اور تصاویر بھی نہیں تھی اور اس کے بارے میں تیٹیل بھی نہیں تھی لیکن میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اٹلیسٹ اس لیول پر آپ کو سموٹ بیسک پتہ ہو ابھی ہم نے سٹرینز کو ڈیٹیل میں ٹچ نہیں کیا ہم جس موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں ہی پر ایک یہ ہے ڈسٹریبوشن اینڈ ایمپورٹنس اور یہ بھی میں نے تھوڑی موڈیفائی کی ہے کتاب میں بڑی پرانے انفرمیشن تھی اور اس میں جو چیزیں آپ نے پڑھ نہیں ہے میں نے کوشش کیا اس کو ہائیلائٹ کرنے کی یا اس کو کچھ ہاتھ تک انڈرلائن کرنے کی تو یہ تو سب بھی پتا ہے کہ ٹروپیکل اینڈ سب ٹروپیکل کلائمیٹ کی کراپ ہے تو دونوں میں یا اس کو فعل کر سکتے ہیں اور کلٹیویشن ڈیٹرمنٹ بائی مینیمم تیمبریچر تیمبریچر ٹولیرنس کے کس کی سلاکے میں ہوتا وہ اس میں جنرل باتیں لکھی ہیں یہ تو اوپر ساری اچھا نیچے جو اصل بات اب یہ ہے کہ دنیا میں جو درختوں پر لگتے ہیں اس میں سٹرس پہلے نمبر پہ آتا ہے لیکن میں یہاں پر ایک چیز اور کلٹ کر دوں بنانا ویسے پروڈکشن میں اگر جنرل فروٹ پروپس کی بات کی جائے تو بنانا جو ہے کیلہ وہ سب سے زیادہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر سٹرس ہے اس کو دورا کلیر کر لی جائے گا میں یہاں پر لکھا نہیں ہوا لیکن میں آج بتا رہا ہوں اور لیکن اگر آپ ورڈ ٹریز فروٹ کی بات کریں کہ درختوں کے اوپر جو ووڈی ٹریز ہیں ان کے اوپر جو فروٹ لگتا ہے تو اس پر سٹرس ہی سب سے پہلا پھالا ہے اور سٹرس ہی دنیا میں سب سے زیادہ لگایا جاتا ہے اچھا ایٹ پریزنٹ اس وقت دنیا میں سٹرس کی پروڈکشن جو ہے وہ چودہ چار ملین ٹن ہے اور ہارویسٹنگ یہ تقریباً ایک شر یا پانچ ملین ہٹیر پر کھل دنیا میں لگایا جاتا ہے یہ دوہزار اندیس کا ڈیٹا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ ابھی ریسنڈ ڈیٹا اس کے بعد یہ آپ کے کورس کا حصہ ہے آگے امپورٹنٹ سٹرس گروئنگ کنٹریز وہ کون کون سے ہیں یہ ان کے نام ہیں اس میں سے چند ایک آپ کو نام اٹلیس پتا ہونے چاہیے خاص طور پر فرس ٹین جو ہیں یہ اٹلیس آپ آپ کو لازمی پتا ہوں اس کے علاوہ یہ پتا ہوں کہ برازیل میں سٹرس بہت زیادہ ہوتا ہے اس چیز کا بھی آپ کو پتا ہوں میں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اکارڈن ٹو سٹیٹسٹکس یہ بھی میں نے نئی لائن ڈالی ہے اس میں بلو کلر سے جو لکھی ہوئی ہے کہ یہ دوہزار بیس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں بسکلی دوہزار انیس کے پاکستان کی منسٹری آف اگریکلچر نے جو دیئے ہیں پبلش کی ہیں اس کے مطابق سٹرس کا اگر ایریا اور پڑکشن دیکھیں پاکستان میں تو یہاں پر ایریا آہ دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ میں کم ہو گیا دوہزار پندرہ سے سولہ میں اور کم ہو گیا سولہ سترہ میں اور کم ہو گیا اور سترہ سے اٹھارہ ہو جس میں اور کم ہو گیا تو اس میں یہ اب ایریا اگر دیکھیں تو یہ مسلسل کم ہو رہا ہے حالان یہ غلط مطلب کہ الامنگ سیٹویشن ہے اس کو نہیں کم ہونا چاہیے اور لیکن اگر پروڈکشن کی بات کریں پاکستان کی 23.9 ملین ٹانس 23.4 21.8 ملین ٹانس 23.5 ملین ٹانس 24.7 تقریباً اگر اس کی فلو چارٹ دیکھیں اوورال یہ سلائٹلی بڑی رہی ہے کام نہیں ہو رہی اور اسی طرح پنجاب یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹرس is grown in all four provinces of پنجاب لگایا تو چاروں صوبہ میں جاتا ہے پنجاب پاکستان کے بٹھ پنجاب پروڈیوشیز آور نائنٹی فائی پرسنٹ آف ڈی پروڈ اور اگر یہاں پہ میں یہ نیچے آپ کو سٹیٹسٹک دکھاؤں یہ ریسنٹ ہے ابھی دوہزار اٹھارہ کے اس میں یہ پنجاب کی پروڈکشن سے نائنٹی فور پرسنٹ جو ایریا ہے وہ پنجاب میں لگتا ہے سٹرس تری پرسنٹ سندھ میں ہے ٹو پرسنٹ کے پی کے اور ون پرسنٹ لوچستان میں یہ اپنے فکرز یاد کرنی ہے پرسنٹ کے اٹریس یاد کر لیں یہ ایریا ملین ایفٹیر میں آپ یاد کریں کوئی بات اچھی طرح پھر یہ پروڈکشن کے اندر ہی پروڈنس وید اگر اس کی پیداوار دیکھیں تو نائنٹی سیون پرسنٹ سٹرس جو ہے پاکستان کا وہ صرف پنجاب پروڈیوز کر رہا ہے ون پوائنٹ سری جو ہے وہ سندھ کر رہا ہے ون پوائنٹ سری ہی کے پی کے کر رہا ہے اور یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ کے پی کے اور سندھ کے اندر دیکھیں سندھ میں حالانکہ ایریا پروڈکشن زیادہ ہے لیکن پروڈکشن پھر اتنی ہے اور کے پی کے ایریاں پروڈکشن زیادہ ہے اچھا پھر بلوچستان وین پرسنٹ اور یہ پروڈکشن میں حصہ اس کا بہت تھوڑا ہے ڈیس پوائنٹ سری پرسنٹ اور یہ یہ سٹیٹسٹکس بھی آپ نے تھوڑے بہت یاد کرنے پھر اس کے بعد یہ چاند ایک لائنے لکھی ہوئی ہیں ادھر یہ بھی اس کو یہ کتاب سے ہی میں نے کافی کی ہے جس کہ انٹردکشن آف کینو میندرین ہمارا سب سے فیوریٹ سب سے زیادہ جو پیدا ہوتا ہے ڈیس کی نو پروڈرلی میندرین جو پروڈرلی بھی کینو کا آپ کو بتایا میں نے اوپر ورائیٹی اسی کی ہے تو وہ دونوں یہ دونوں جو ہیں یہ بڑی پاکستان میں پاپولر ہیں اور بڑے پر مہنے پر دوسری ورائیٹیز جو ہیں وہ کونسی ہیں سویٹ اورنجز میں بلڈ ریڈ ہے پائن ایپل سم بھی یہ آپ نے یاد کرنے اوپجیکٹی میں اوپر بھی لکھ چکا ہوں یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے تو آپ چاہے یہاں سے کریں اور یہ لیمن کی ورائیٹیز میں اس نے بتایا یوریکا لیمن کافزی لائیو سویٹ لائیو ساری اس نے کٹھی کر دیں تو یہ آپ کا ڈسٹریبیوشن ان امپورٹنس جو ہے یہ بھی آپ کمپلیٹ ہوگی یہ پہلے میڈم نے پڑھا دیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس میں اس طریقے سے اس کو ڈیٹیل نہیں لکھا تھا میں نے اس کو لکھتی ہے آپ پل کے لیے تاکہ اس کے بعد آخری چیز جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے ڈیٹس سوائل انڈ کلائیمٹک ریکوائرمنٹس مین وائل میں ریکویس کروں گا کلاس بھی جو بچے موجود ہیں خاص طور پر سی آر سے کے اٹینڈنس جو ہے یہ اس کی سکرین شوٹس وہ کائنڈلی گروپ میں شیئر کر دیں ویٹس ایپ والے میں اب سوائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اب ہم اس کی پروڈکشن ٹکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں تو سوائل میں سٹرس ٹریز کین بی گرون سوائل کسی پہ بھی لگ سکتا ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ لومی سوائل ہوتی کیا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ لومی سوائل کسی کہتے ہیں تو لومی سوائل کے حوالے سے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ویسے آپ نے سوائل سینس پڑی ہوگی وہ سوائل سینس میں ایک بڑی مشہور ایک کرو بناتے ہیں وہ کون بناتے ہیں اس طرح کر کے ایک طرف وہ لکھتے ہیں جی سینڈ کے پارٹیکلز ایک طرف لکھتے ہیں کلے کے پارٹیکلز ٹھیک ہے سب سے بڑا جو پارٹیکل ہوتا ہے زمین میں سینڈ سینڈ کا سائز کافی بڑا ہے اس کے بعد پھر کلے آجائے اس کے بعد سلٹ آتی ہے اس کے بعد پھر کلے آتی اور ان میں بہت ڈیفرنس ہے تو یہاں پہ میں نے سلٹ لکھ دیا ٹھیک ہے جی فرض کر لیتے ہیں اب یہ سینڈ سے چھوٹا ہوتا ہوتا پارٹیکلز کی طرف گیا اور سلٹ سے پھر چھوٹا ہوتا ہوتا پارٹیکل کلے کی طرف گیا ٹھیک ہو گیا تو اس میں اب ایک زمین میں یہ تینوں پارٹیکل موجود ہوتے ہیں اس میں اب کتنی پرپورشن کس پارٹیکل کی ہے اس کی بیسس پر لومیس وائل ڈیسائیڈ ہو تو اس میں جو سینٹرل ایریا ہے اس مسلس کا اس کو ہم لومیس وائل بولتے ہیں ایسی زمین جس کے اندر تینوں ایلیمنٹس یا تینوں پارٹیکلز کی کریکٹریسٹک فیچرز پائی جاتی ہو اس کو لومیس وائل بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ لومیس وائل میں کہتا ہوں آپ کی ممین میں یہ میں ایک پیمانہ بنا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور کلیر کرنے کے لیے احمد بیٹا ادھر جا کرو یہ دیکھیں یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہے یہ ہنڈریٹ لکھا میں نے اور یہاں پہ زیرو پرسنٹ ٹھیک ہے سیلٹ جو ہے جی وہ فرد کہا لیتے ہیں یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہے اور یہاں پہ زیرو پرسنٹ ہے یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہے اور اس جگہ پہ زیرو پرسنٹ ہے کلیر ہو گیا اب یہ ایک پیمانہ بنایا میں نے اب اگر کسی زمین میں خرد کر لیتے ہیں سینڈ جو ہے جی وہ سکسٹی پرسنٹ ہے مطلب اس جگہ تک سینڈ ہی سینڈ ہے اور کلی جو ہے وہ تقریباً ٹوائنٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ ہے تو ہم وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنے پرسنٹ دیفینیٹلی پھر سیلٹ اس کے پرپورشن کے لحاظ سے نکل آئے گی جتنی سیلٹ بنتی ہے اس کے اندر پیمانے کے لحاظ سے اس جگہ سے تو یہ جو زمین ہے یہ زیادہ سینڈی کی طرف فعل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا یہ سینڈی سوائل ہے اسی طرح اگر اس کے میں کہتا ہوں ففٹی ففٹی پرپورشن ہو جائے ساری یہ 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 تو پھر یہ کیا ہوگی سینڈر میں فعل کرے گی اس طرف سے یہ بھی ففٹی ہے اس طرف سے یہ بھی ففٹی ہے سینڈرل ایریا بھی لومی سوائل اب یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر پرپورشن ہی ہو جہاں پہ میں یہ بھی کلیر کروں جیسے آپ کھانا ہنڈی پکاتے ہیں اس میں نمک آپ ایک چمچ ڈالتے ہیں یا ایک کچھ کی ڈالتے ہیں اور چائے میں آپ چینی کے دو چمچ ڈال لیتے ہیں تو نمک اور چینی کا جو پرپورشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کا اثر جو ہے جو ہے وہ سین ہے اگر میں کوئی نہیں ہے ہنڈی میں اگر چاہے میں دو چمچ ڈالتے ہیں تو پھر ہنڈی میں بھی دو چمچ ڈال لیتے ہیں چمچ چمچ کا برابر کی پرپورشن ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے تو یہ یہ فیفٹی پرسنٹ صرف آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے کہا ہے 50% سے ریٹ لے لیں 50% لے لیں تو آپ کے میں نے بنا لیا ایسا نہیں ہے بلکہ لومی سوائل کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی زمین ہے جس کے اندر ان تینوں پارٹیکلز کے ٹریٹ موجود ہوں ٹریٹ کیا موجود ہوں گے وہ بھی میں تھوڑے سے آپ کو ایکسپلین کر دوں یہ آپ سے پچھا جا سکتا ہے اس لیے اس کو ذرا دھیان سے سن لینا اور اس کو لکھ لینا یہ کاپی میں نہیں لکھا ہوا سینڈ کیا کرتی ہے اس میں سینڈ جو ہے یہ ایریشن کو بہت اچھا کرتی ہے یہ اس میں سے ہوا پڑی سازی سے گزر جاتی ہے اس کی ترینیج بہت اچھی ہے اس میں سے پانی بہت اچھا جاتا ہے اس میں واتر جو ہے وہ سٹیگنیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے واتر سٹیگنیشن کا مطلب کیا ہے کہ پانی کھڑا نہیں ہوتا واتر سٹیگنیشن زیرو واتر سٹیگنیشن تار دیتے ہیں تو جیرو واتر سٹیگنیشن ہوتی ہے یہ سینڈ کے سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز کھڑی نہیں رہا سکتی کیوں کہ اس میں سے گزر جاتی ہے اس کے اندر پور کا سائز بہت بڑھا ہے تو اس میں فلٹیلائزر جو ہیں وہ یا نیوٹریانٹس جو ہیں وہ نیوٹریل ہولڈنگ کپیسٹی نہیں ہے وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی نہیں ہے سب سے بڑا نقصان سینڈ کا یہ ہے نیوٹریل ہولڈنگ وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بہت تھوڑی ہے سینڈ تو یہ سینڈ کے ہم نے پلاس پوائنٹ نیگٹی پوائنٹ لکھنی ہے اب اسی طرح ہم بات کرتے ہیں سب سے چھوٹے پارٹیکل کی کلے کی تو کلے کے اندر کیا ہوتا ہے کلے کے اندر یہی چیزیں اُلٹ کر دیں کلے کے اندر ہائیسٹ نیوٹریانٹ ہولڈنگ کپیسٹی ہے ہائیسٹ نیوٹریانٹ اور وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی ہے اس میں نمچیات اس میں سے نکلتا ہی نہیں پانی اگر کسی کلے میں لگایا جائے تو وہ تین تین دن وہاں پر کھڑا رہتا ہے کہ اس میں سے پانی نکلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتا ہائیسٹ نیوٹریانٹ اینڈ وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی ہوتی ہے جی لیکن اس کے بارکس اب اس کے نقصانات وہ جو اوپر میں نے لکھے وہ سارے اس کے نقصانات کے آجیں نیوٹریانٹ ہولڈنگ کپیسٹی اور نقصانات میں جو ہے اس کے یہ سلٹ کے سوری بات کر رہا ہوں کلے کے سور پہلے میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ کلے کا مطلب کیا ہے سینڈ کا مطلب کیا ہے آپ سنتے ہیں تو سینڈ کا تو سب کوئی پتا ہے نا ریت کو کہتے ہیں سینڈ ٹھیک ہے نا ریت سینڈ ہے تو کلے کیا چیز ہے کلے ہے چکنی مٹی چکنی مٹی جس سے برطنی اکثر آپ دیکھتے بنے ہوئے بہت باریک مٹی چکنی مٹی اور جو سلٹ ہے وہ کیا چیز ہے ڈیڈیس کال بھال وہ بھال صفائی مہم ہوتی ہے نا دنیاوں میں تریاؤں کی مٹی کہتے ہیں بڑی درخیز ہے تو بھال جو ہوتی ہے ڈیڈیس کال سلٹ تو اب ایک طرف بیر ایک سٹریم کیس یہ دیا دوسری طرف چکنی مٹی کے نقصانات میں مٹی کیا بتائی ہے کہ اس میں ہوا نہیں گزر سکتی اس میں سے پانی نہیں گزر سکتا اس میں پانی کھڑا رہتا ہے اس کیسے پودے مر سکتے ہیں تو یہ سارے اس کے سبسنار بھال جو ہے بھال کے کیا فائدہ نقصان ہوئے بھال ان کی انٹرمیڈیٹ کٹیکری ہے اس میں ایریشن کچھ حد تک پوسیبل ہے اس میں ڈرینیج بھی کچھ حد تک ہو جاتا ہے اس میں واتر رولڈنگ کی پیسٹی بھی کچھ تک ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم کبھی بھی کوئی پودا لگانے لگتے ہیں نرسلی میں تو ہم کہتے ہیں یار بھال کی مٹھی لے کر آو یا بھال لے کر آو تاکہ اس میں پودا آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو یا تو سمپلی آپ سلٹی سوائل لے لیں صرف سلٹی کٹھی کر لیں لیکن ایک زمین میں کیلی سلٹ نہیں ہوتی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس لیے یہ ترم نکال لی گئی کہ نہیں ایسی سوائل ہے جس میں سلٹ جیسے کریکٹرز ہو یا اس میں انٹرمیڈیٹ کریکٹرز ہوں یہ ساروں کے پلاس پوائنٹ ہو سنے ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک اس کی یہ کلیر ہو گیا ہمارے پاس کی بھال کیا ہوتی ہے اس کے بعد اب آ گیا جو یہ اب ماں سوائل تاکی زیادہ پڑھیں گے نیکس ہم نیکس لازم انشاءاللہ کریں گے اور اس میں پھر یہ دیکھیں نیچے اب سٹری یہ میں نے کچھ ہائیلائٹ کیا یہ آپ سے پچھا جا سکتا ہے کہ کون سی سوائل میں سٹریس نہ ہوسکتا N Coronavirus do not grow in very heavy بہت بھاری ہیں بہت بہت بھاری زمینے ہیں مطلب بھاری زمینے کون سی ہیں چکنی مٹی واری زمینے ان کو بھاری زمین کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں سلٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں سلٹی سوائل سلٹ بہت زیادہ ہیں یہ بھی یہ بھی وہی سوری میں یہاں پر اولٹا لے دیا اس نے آگے اس کو بھاری زمین کو کہتے ہیں سٹی سوائل کلی بہت زیادہ مٹی بہت زیادہ ہوسکتے ہیں بہت ہلکی سینڈی کو کہتے ہیں ہلکی زمین ہے لائٹ سوائلز بھی کہتے ہیں الکلائن بہت زیادہ اساسی زمین ہے جن کے اندر بہت زیادہ اساسیت ہو اس کی سیون سے بہت اوپر ہو ایٹ یا نائن کے پاس اساسی زمین ہے تو اینڈ وارٹر لاؤگ ایسی زمین ہے جس میں پانی کھڑا رہتا ہو ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہوتا اور آخری بات ہے یہ اس کی آگے ایک کلنیشن کر رہا ہے وارٹر لاؤگ سوائلز اور وین ڈا ہارڈ پیزن کے بعد افعہ جب آپ زمین کے اوپر بار بار کوئی بھاری شنری چلاتے ہیں ٹریکٹر وغیرہ چلاتے ہیں کسی زمین سے اوپر تو اس کے وزن کی وجہ سے اس ٹریکٹر کے زمین کے اندر نیچے زمین دبنا شروع ہو جاتی ہے اور نیچے ایک لیئر بن جاتی ہے بہت سخت اس کو کہتے ہیں ہارڈ پین وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس میں سے پھر کوئی بھی چیز نیچے نہیں جا پاتی اور جو بھی آپ پانی چھانی لگاتے ہیں وہ اس کے اوپر یہاں پر کھڑا رہتا ہے اور اس کے ویسے پودوں کی جڑے گل جاتے ہیں تو یہ یہ ساری باتیں جہاں پر اس کے اندر آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد اس ہی میں پھر آگے ان جنرل سینڈی لوم اور لومی سوائل پریفرے بل یہ میں نے آئیڈیل سوائلز کی بات کر دی یہ آپ نے پڑھنی ہے پی ایچ رینج آئیڈیل فائی پوائنٹ فائی پوائنٹ فائی پوائنٹ فائی ہے آپ نے پڑھنی ہے اور سوائل ریکوائرمنٹ اس ڈیپینڈنٹ اپ آن ٹائپ آف سٹوک پہ ڈیپینڈ کرے گا کون سی سوائلز کے لیے بہتر ہے وہ میں آگے بتاؤں گا نیچے یہ نیچے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے روٹ سٹوک رف لیمنٹ اس بودھ روٹ سٹوک فور ڈی ڈرائے سینڈیلوم فائیلز آف پنجاب یہ ہی وہی والی بات جو پر میں بکتا کہا تھا رف لیمنٹ جھٹی ہمارے لاکھوں میں لگتا ہے تو رف لیمنٹ اس نیا پر بات کر دی اور جبکہ سور اورنچ پرفارمز بیٹر آن ڈی موائسٹ ڈی ڈی ہے بی سوائلز آف ڈی وی ایف بی تو یہ آپ کہہ لیں تو اس کی سوائلز کے اوپر یہ زیادہ جو ہے یہ کرتا ہے بہتر پرفارم کرتا ہے سور اورنچ ٹھیک ہے وہاں کی زمینیں جو ہے نا وہ زیادہ بھاری ہیں وہاں پہ زیادہ جو ہے نا وہ کلی سوائلز ہیں تو اس میں یہ جٹی کھٹی نہیں چلتی اچھی ہے جٹی کھٹی فلوپ ہو جاتی ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اس کی بجائے سور اورنچ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر تھا سوائل کے حوالے تک آئی ہوپ چیزیں سمجھ لگی ہوں گی اگر نہیں لگی تو اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں